بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ سب کی دعاوں سے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے یہ ہے مارننگ ویو دیکھو پھول پتے کتنے اچھے لگ رہے کتنے اچھا جھاڑ لگ رہے دیکھو یہ روز کا فلاور اور آج ممی بنانے والی ہے مسالہ ڈوسا تو دیکھتے ہیں ممی کیسے پریپریشن کر رہے تو یہ ممی نے پہلے دالے کڑائی میں تیل ابھی نین سے اڑ گئی ہے اور وہ بھی تھوڑی پریشان کر رہی ہے ہم کو سب کو یہ صبح اٹھی نا تو پریشان کرتی اور اسی بات میں ہم نے تھوڑا مارننگ ویو دیکھیں نچھے جا کر اور پھر ابھی ممی پریپریشن کر رہے یہاں پہ بنا رہے مسالہ ڈوسا تو تیل کے اندر انہوں نے دال دیے رائی زیرہ اور اس کے بعد میں مطر چھل کے رہے دے تو مطر بھی جان دیے انہوں نے چھل کے رہے دے اور مطر کو اچھا ہون لیں گے پھر اس کے بعد میں کڑی پتہ ڈالیں گے اور باچی کی جو اونین وغیرہ تھے نا اونین اور گرین چلی تو وہ سب چوپ کر کے انہوں نے رگ دیے تو دیکھو مطر بھی ہو گئے تھے تو اس کے بعد میں انہوں نے دالے گے گے گرین چلی اچھے سے مطلب چوپ کر لیے تھے اس کو یہ دال کے اچھے سے ہلا لیں گے اور اس کو اچھے سے ہلا رہے ممی اور یہ ہلا کر اس کے ادر کچھ مسائلے دالیں گے ہلدھی להکر ہلا رہے ہلا کریں گے اور اس کے بعد میں ہلا کر اس کے اندر مسائلے دالیں گے حلدی نمک اور اس کے بارے پوٹیٹوے اس کے بارے پتے ہیں اس کے بارے پٹیوے پالیا و سلیدتا ہmbar {\ Daisı پٹیوے سلوں نے جیسٹی مازی لیا انسین اور lleva اللہ باہر، جیسٹی مازی досوں کے بارے، جلد ا strive اور ارتاو بھی لیں کہ اس کے اندر دیں گے میں پتی اچھا ہلا لیں گے دل خوش ہو جاتا اتا اچھا لگتا ہے وہ دھنیا کا لک اور دیکھو فائنالی ہماری چٹنی ہو گئی تیار اور یہ بیٹر پہلے سے ہی ریڈی تھا رات میں ہی اس کو بھگا کے رکھے تھے دال چاول کو اور صبح میں اٹھ کے پیس لیے اس کو اور ترند بنا رہے ہیں یہ دوسا تو دیکھو الحمدللہ یہ دوسا کتا اچھا بن رہا ہے اور اس کو مطلب یہ ایسے چپکتا نہیں ہے یعنی تو کیا ہوتا اور وقت کیا جو دوسا بناتے نا تو وہ اس کے اوپر چپکتا نہیں ہے اور نیچے تیل کچھ بھی نہیں لگتے اس کو بس اوپر سے تھوڑا سا ہلکا سا تیل چھڑک دیتے اور دیکھو یہ جو چٹنی ہے ہم نے جو بنائے تھے تو وہ چٹنی اس کے اوپر وہ ڈال دے رہے ہیں تو دیکھو چٹنی کتے اچھی لگ رہی اس کے اوپر بھی اور اس کو رول کر کے بنائیں گے اور ایک میں نے سوچا کہ پہلے ٹرائنگل شیپ میں بناتے ہیں تو دیکھو نیچے کی سائیڈ پوری اچھے سے ہو گئی ہے اس کے جو ایجے سے جو سائیڈ سائیڈ کا جو ہے تو وہ ایسے فولڈ ہو رہا تھا تو اس کا بطلب یہ پک گیا ہے نیچے سے تب اس کو فیل ممی بنا رہے اس کے رول کے جیسا اور میں نے سوچا کہ میں ایک بناؤں گی ٹرائنگل شیپ میں تو ممی نے تو جو رول والا تھا وہ بنا لیا مسالہ ڈوسا اور یہ میں نے بنایا ٹرائنگل شیپ میں اور اس کو شیپ ٹرائنگل میں نے دیا باقی سب چیز ممی نے کی تھی اس کی اور دیکھو فائنل یہ بن گیا ہے معلوم نے کیسے بناتے اس کو فرس ٹائم اسے ٹرائی کی میں نے انشاءاللہ اور ایک بار میں اچھے سے اس کو ٹرائی کروں گی تو دیکھو یہ ہے فائنل میرا جو مسالہ ڈوسا تھا ٹرائنگل شیپ والا اور میں دونوں کا لک بتاتی ہوں کہ دونوں کیسے بنے دیکھو الحمدللہ دونوں کی اچھے سے بن گئے اور اس کے ساتھ میں نے یہ رگدی سرپ کرنے کے لیے پوٹیٹو کی چٹنی جو ہم نے اندر فیلنگ کے اندر رکھی تھی وہ اور دیکھو یہ ایک سادہ ڈوسا ہے دیکھو یہ میں بتا رہی مطلب کیا وہ کتہ ایسے کرسپی کرنچی بنایا ہے دیکھو ایک دم ایسے پیپر جیسے بنایا ہے اور اس کا ماشاءاللہ ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اور ابھی ہم بیٹھ گئے ہیں ناشٹا کرنے کے لیے مسیرہ پہلے برطن دھو رہی تھی اور ممی کا بہت سارا کام باقی ہے ہم نے سوچا پہلے ناشٹا کرتے ہیں پہلے پیٹ پوچھا پھر کام دھو جا تو پھر ابھی دیکھو یہ ہے ہم لوگ کھا رہے ہیں اور چٹنی اٹنی کچھ بنائے نہیں تھے ہم نے سامبار وامبار بس یہ چٹنی کے ساتھ میں سرپ کر رہے ہیں اور کچھ پلین ڈوسا بھی بنا کے رکھیں اگر کسی کو اچھا لگا جو اچھا لگا وہ اس کے ساتھ میں کھائے گا اور دیکھو یہ میندی کلاس مسیرہ کر رہی اور اتنے پیٹن دیئے اس کو دیکھو کیسا نکال دیئے یہ جو پرس سیکنڈ اور تھرڈ ہے وہ میندی کلاس کے جو ٹیچر ہے اس کے ودی دینے نکالے اور یہ باقی کے وہ نا وہ خود پریکٹیس کر رہی اس کے بعد میں یہ پیٹن آج انہوں نے یہ نکال دیئے اور یہ ہے مسیرہ کا ہومورک یہ نکالی اس نے اور یہ تین پٹن ہے اور اس کے بعد میں میندی کے بعد میں یہ ہے نا میں نے بیگ اپن کری تو یہ میں نے فیبرک لے کر آئی تھی ایکچھلی یہ لائی تھی میں نے اجمیر سے آئیشہ کے لئے پر اس کا کیا بناؤں کو سمجھ میں ہی نہیں آرہا مجھے تو پلیز آپ لوگ کے پاس کچھ آئیڈیا ہوگی تو پلیز آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہو کہ میں آئیشہ کے لئے کیا بناؤں گی اس کا اور ممی سلکے دینے والے اس کا اور کلر بھی بہت اچھا ہے آئیشہ پہ تو بہت اچھا کھولے گا یہ اور آئیشہ بہت پریشان کر رہی اس کا بھوک لگی ہے اور اس کے بعد ہم آگے پھر سے ناشتہ کرنے شام کا کیونکہ دن بار کوئی شوٹ نہیں کر رہے ہم نے ابھی یہ شام کا ناشتہ اور یہ دیکھو دونوں کیسے لڑ رہے ایکچولی ہم نے یہ روٹی کے اندر ہے نا وہ حسل جو رہتی ہے تو وہ سکی والی بنایتے ہیں اس کے اندر فیلنگ کر کے پھر یہ مطلب میں نے بنا کے لے کر آئے ہم تینوں کے لئے بہت شام میں بھوک لگ گئی اس لئے اور ابھی ہم لوگ کر رہے ناشتہ تو دیکھو یہ رات میں ابھی دس گیارہ بج گئے اور مسیرہ یہ پریکٹس کر رہی ہے مہندی کی اور سکری ہے وہ کیا دولہا کیسے بناتے ہاتھ پہ اور دیکھو اچھا بنائی اس نے فرس ٹائم بنائی نا تو ماشاءاللہ اچھا بنائی یہ بھی اور تھوڑی تھوڑی پریکٹس کر کے سک جائیں گی وہ اور یہ آئیشہ نا دیکھو کتہ پریشان کر رہی ہی 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 ہسی آرہی اس کو رکھنا بیٹاہ ہی اور یہ آپ پہ اچھے در پریکٹس چل رہی ہے اور ہسرین بھی ابھی سو گیا ہے کیونکہ رات مو got ہو گئی تھی بس ہم لوگ یہ جاگ رہے ہیں کیونکہ مجھے بھی تھوڑی دیر میں بلوگ بھی ایڈیٹ کرنا تھا اس لئے مسیرہ بھی ہے تو ساتھ میں کوئی پریشانی نہیں ہے ہم دونوں ایک دوسروں کا سہارا بن گئی آذی رات کو اور یہ آئیشہ ہے کیسے کر رہی ہے آئیشہ آئیشو نانا سو گئے پھر اب کیا کرتے ہیں دیکھو 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 کیسے پریشان کر رہی ہے آئیشو ہائی بولو ہائی ہائی کیچے آپ با بائی گوڈ نائٹ گائیز مامو سو گا مامو سو گا ادھر دیکھو نا تم آئیشو آئیشو ادھر دیکھو نا میندی کھاڑ رہے ادھر دیکھو پہلے ادھر دیکھو ایک اتنا پریشان کر رہی بلو بائی گوڈ نائٹ اور کچھ دین کچھ دہر میں مسیرا بتائیں گی فائنل لوگ کیسا ہے ادھر دیکھو ایشہ اتنا پریشان کر رہی ہے ابھی اتنا رات کو اس کو نہیں نہیں آرہی خاص ری بس اتنا اور یہ ہے فائنل لوگ خدا اچھا نکالے ابھی پرسٹ ٹائم نکالے پریکٹس کریں گے تو اچھا ہو جائے گا تو گائز یہ تھے میرا آج کا ولوگ اگر آپ کو چھوٹا سا ولوگ اچھا لگا تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں میرے چینل کو ٹائم کیا ٹائم کیا اے ٹائم کیا ٹائم کیا جسال جسال ٹائم کیا